موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں حکیم خواجہ مامن نائم سلیم دوا خانہ بلوال کی طرف سے آپ کی قدمت میں آذر ہوں ہمارا جواج کا نسخہ ہے یہ مجون آرد خرمہ اضافہ شدہ نسخہ ہے اس کے اندر وزید اعضاء کا اضافہ کیا گیا ہے تو آتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتعرف کرواتے ہیں اعضاء سے اس کے بعد پر فوائد کی اوپر بات کریں گے اس میں سنگاڑا نیگن ایک پاو گوند کیکا مغزے بیدام ستر گرام مغزے فندق پندرہ گرام امبہ دانا اس میں ہے پچاس گرام گوکھرو آرخس بکڑا ایک انا میں تینوں پچاس گرام اکر کرا اس میں ہے پچاس گرام ناگرم ہوتا ہے اس میں پچاس گرام پچاس گرام لونگ ہے اس میں چھین گرام جیفل ہے تین گرام مغزے جیفل جلوطری ہے اس میں چھوارا اور جو چھوارا ہے یہ آپ نے نر چھوارا لینا ہے نر چھوارا دیس ہی نہیں لینا تمام الویات کو گوٹ کر آپس میں مکس کر لیں چھانل کر مکس کر لیں اور شاید کی مدد سے اس کا تمام بنایا جی اب اس کے جو فائدہ ہیں اس کی اوپر بات کرتے ہیں یہ ماجون اور فرما جدید یہ مقام اضافہ شدہ جنس کا ہے یہ نہ صرف جریان اطلاع سورت انزال ذکاوت دیستار قطروں گانا پر کام کرتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ مقوی باب ہی ہے منع کے قوام کو درست کر کے نیچرل ڈامنگ بال کرتی ہے اشارت کی زیادتی کو کنٹرول کر کے گردہ مسانہ کو طاقت دیتی ہے الحمدللہ بے شمار فائد کی عامل یہ ہے ماجونہ ہے ایک ماہ کا استعمال جو ہے وہ مرض کے اوپر مکمل کنٹرول کر لیتا ہے مقدار اور ایک خوراک اس کی ایک ہے جمعی صبح شام نیم گرم دور کے ساتھ خالی پیٹ ہے بنائیں اور دعاوں میں یاد رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کاردیاں کریں اور اپنے قریبی دوستوں سے بھی لازمی سبسکرائب روایا کریں تاکہ طیب سے وابستہ یا طیب کا شوق رکھنے والے جو دوست ہیں ان کو نہ صرف عدویات کی پیچان ہو جائے بلکہ وہ بنانا بھی سیکھ جائیں بزاری عدویات سے لاکھ درجے بہتر اپنی بنی ہوئی چیز استعمال کریں بہت شکریہ جی یہ ہمارا جو صفوف ہے وہ کیار ہو چکا ہے مہجون آرد و خورمہ جدید اضافہ شدہ نسخے والی جو ہے اس کا تو اب اس میں ہم شہد کے ساتھ قوام کریں گے جو اساتھی شہد کے ساتھ قوام کرنا چاہیں وہ ایک کلو شہد کے ساتھ اس کا قوام بنا لیں اور جو اساتھی چینی کا قوام بنانا چاہتے ہیں وہ ڈڈ گلو چینی کا قوام بنائیں اور اس کے اندر یہ صفوف مکس کر کے مہجون بنا لیں تو انشاءاللہ مہجون کی ویڈیو بھی آپ کو دکھاتے ہیں جی یہ ہمارا جو مہجون کا قوام ہے تیار ہو گیا ہے مہجون آرد و خورمہ جدید جو اضافہ شدہ نسخے اس کا قوام ہمیں تیار کر لی ہے تو اب اس میں جو عدویات ہیں وہ ہم شامل کریں گے جو ہم نے پسائی کی تھی صفوف بنایا تھا تو طریقہ کار آپ کو بتایا تھا کہ تھوڑی تھوڑی دوائی جو ہے نا وہ مکس کیا کریں ایک دم ساری دوائی نہیں ڈال دے کریں اور اس طرح کا جو پھینٹا ہتا نا یہ انڈا پھینٹنے والا اس کے ساتھ آپ اس کو مکس کیا کریں تو اس کے ساتھ جلدی اور صحیح طریقے سے مکس ہو جاتی ہے دوائی طریقہ کاری ہی ہے اور اس کو مسلسل خلاتے رہنا ہے تاکہ آپ کے گلٹیاں اس کے اندر نہ بنیں اس طریقے سے آپ ساری جو دوائی ہے وہ اس کے شیرے میں جذب کریں گے تو آپ کے ماجون بلکل تیار ہو جائے گی جب یہ ماجون تیار ہو جائے گی تو ساتھ لبان جو ہے وہ اس میں آپ نے شامل کرنا ہے آدھی چمچ جی یہ ہماری ماجون تیار ہوگی ہے اب ہم اس کی پیکنگ کریں گے پانچ سو گرام کی پیکنگ ہم دیتے ہیں اپنے کسٹمر کو مطب کے اوپر جو دوست ڈیمانڈ کرتے ہیں ان کو پارسل کی جاتی ہے تو الحمدللہ بہترین ریزلٹ کے ساتھ یہ دعا پیش کی گئی ہے آپ کی قدمت میں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو کلک کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور اپنے دوستوں کو بھی جو سبسکرائب لازمی کروائیں بہت شکریہ آپ